ابن زیاد کے پاس کوفہ میں پہنچے تھے بتاؤ دسوی محرم کو یہ کام کس نے کیا تھا حسینیوں نے کیا تھا کی یزیدیوں نے آپ کہتے ہو غم مناتے ہو یہ کیسا غم منانا ہے کسی کی شہادت پر ڈھول بجانا یہ غم منانا ہے تمہارا باپ مر جائے تمہاری ماں مر جائے تیرا بیٹا مر جائے پھر بلا ہجڑوں کو بلوا کے نچوا ناچنے والیوں کو بلوا ڈھول بجا اور بڑے دھوم دھام سے اپنے گھر والے کی میت نکال پھر میں تجھے مانوں گا کہ وہاں تئی غم ایسے منایا جاتا ہے کہیں گے مولانا نہیں نہیں ایسے غم نہیں منایا جاتا ہے پھر رسول کریم کے نواسے کا غم ایسے کیوں مناتے ہو امام حسین کی قربانی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرو امام حسین کی قربانی کا مطلب یہ نہیں ہے یہ سواری نکال کے عالم نکال کے پنجے نکال کے دلدل نکال کے یا تازیہ نکال کے یہ حال آنا یہ وجد آنا یہ قوالی آنا یہ پنجے یہ سب کیا ہے یہ یہ سب گداعات کی چیزیں ہیں انہیں مٹا دو ملیہ میت کر دو ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ امام حسین کی قربانی سے ہرگز ہرگز اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور اگر کسی کو برا لگے بھئی سب کو اچھا لگے ایسا بیان تو میں کبھی کروں گا کسی نہ کسی کو تو برا لگائی ہوں کسی نہ کسی کے چہرے پہ تو بارہ بجائی ہوں گا یہ الگ بات ہے کہ دور کے لوگ مجھے نظر نہیں آ رہا تو خدا کے لیے پیچھے مت بولنا اممہ خالہ کی طرح پان پٹی پہ چائے پیتے پیتے غلط بولے مولانا نہیں بولنا چاہیے تھا خود مولانا سے ہی آ کر بول دو اپنے ڈاؤٹ کلیر کر لو اور بھئی اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لا کر مجھے دے دو ہم جماعت علماء بھی ہو کریں